اعوذ باللہ میرے شہیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیرے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی دکھ تکلیفوں کو ختم کر دے اور اللہ پاک آپ کی تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ پیش کرنے جا رہی ہوں یہ بہت ہی نایاب بہت ہی بلند اور بالا وظیفہ ہے بہت پیارا ہے میرے بیوی میں مثالی محبت کا وظیفہ ہے کہ جن میرے بیوی کے اندر محبت نہیں ہوتی یا جن رشتوں میں محبت نہیں ہوتی محض کوئی بھی رشتہ ہو اگر سب سے بلند رشتہ ہوتا ہے ایک میرے اور بیوی کا رشتہ ہوتا ہے جو پوری زندگی انسان کا ساتھ دیتا ہے آج اسی پر بات ہوگی کہ میرے بیوی میں مثالی محبت پیدا کرنا یا مطلوب ہو یا دونوں میں سے کوئی ایک ناراض ہو یعنی کہ تعلیب ہو اور مطلوب محضرت کے ساتھ تعلیب طلب کرنے والا مطلوب جس کو طلب کیا جائے تعلیب بلانے والا مطلوب جس کو بلائیا جائے تو دونوں میں سے اگر کوئی ایک ناراض ہو تو اس کی ناراضی کو ختم کرنے کے لئے تو آپ نے جو میں آپ کو طریقہ از بتاؤں گی آپ نے وہ طریقہ اختیار کرنا ہے آپ وہ طریقہ کر کے دیکھئے گا تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بہت جلدی جو بھی آپ سے ناراض ہیں یا آپ کے جیسے ایک خواتین ہیں ان کے نیا بیمار ہیں یا ناراض ہیں یا ان سے بات نہیں کرتے چھڑ چھڑے ہو جاتے ہیں گھر نہیں آتے محض کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے یا پھر کوئی آپ کا عزیز و قارب میں سے کوئی ایسا ہے جو مطلب کہ آپ سے ناراض ہیں یا آپ اس سے بولنا چاہتے ہیں لیکن وہ آپ سے بات نہیں کرتا تو یہ دونوں طرح سے آپ نے لیا ہے دونوں طرح سے آپ یہ عمل کر سکتے ہو تو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے ان کو اگر راضی کرنا ہے یا آپ نے ان کو منانا ہے یا آپ سے کوئی ناراض ہے تو آپ نے پھول لے لینے ہیں پھول لے لو مشک لے لو اندر کی خوشبو لے لو کوئی سی بھی خوشبو میں اثر ہو یا کوئی سی بھی خوشبو اچھے والی تو پر کوشش کیجئے جو پرفیوم وغیرہ نہ ہو ان پر اثر نہیں کرے گا یا سپریہ وغیرہ نہ ہو بلکہ اثر ہو خوشبو کا اثر ہو تو آپ نے کہا کرنا ہے اس پر نا درود شریف یعنی چار سو پچاس مرتبہ آپ دم کر کے آپ نے وہ ایک جادوی جو ہوتا ہے نا خوشبو آپ نے تیار کرنی ہے ان کو منانے کے لئے تو آپ نے کہا کرنا ہے وہ خوشبو آپ نے اگر آپ کی بیوی آپ سے ناراض ہے تو آپ خود چاہے لگا لیں ٹھیک ہے آپ لگا کر چلے جائیں یا پھر آپ اس کو وہ خوشبو سنگا دیں تو جیسے ہی وہ خوشبو اس کے نات میں جائے گی یا وہ اس خوشبو کو سنگیں گی تو فوراً ہی آپ کی آپ کی طلب محسوس ہوگی یا دیوانہ وغارہ آپ کی طرف بڑھے گی اور اسی طرح شہر کا ہے اگر کوئی خاتون کرنا چاہتی ہے تو وہ خوشبو تیار کرے جس طرح ہم نتایا ہے اس طرح وہ خوشبو تیار کرے تو انشاءاللہ بہت جلدی اس سے فرق پڑے گا وہ جو دروت شریف ہیں وہ سکرین پر سلا گیا گیا ہے وہاں سے آپ نوٹ کر لیجئے گا تو اچھا آپ نے کیا کرنا ہے عمل کی مدت جو ہے اکتالیس دن ہے ٹھیک ہے اکتالیس دن تک یہ عمل کی مدت ہے تو آپ نے اگر کوئی مطلوب یعنی کہ آپ کو اکتالیس دن جو ہے وہ کیا کریں گی وہ صرف اکتالیس دن تک عمل کریں گی اور جو مدت حضرات ہیں وہ اکتالیس دن تک عمل کریں گے اس کی بڑی زکاعت عدا کریں گے تو اس سے جو فائدہ ہوگا کہ وہ خوشبو آپ کو بہت ظلمات کے ساتھ میری تقبیت بھی کچھ چیننگ کلا میرا وفضہ حراب ہے بہت بہت تو اس کے لئے معفی چاہتی ہوں تو آپ نے یہ ورنہ ہے وہ خوشبو آپ اپنی پاس بنا کر رکھو یہ ایک ایسی نایاب خوشبو ہے یقین مانن کہ اگر آپ اس خوشبو اپنی پاس بنا کر رکھ لیتے ہو اگر آپ کسی حکمران کے پاس بیجا رہے ہو تو وہ خوشبو لگا کر آپ جاؤ گے تو وہ آپ پر مہربان ہو جائے گا اگر کوئی کسی کو کوئی مطلوب ہے ٹھیک ہے اگر کوئی طالب ہے اگر مطلوب کو حاضر کرنا چاہتا ہے تو وہ خوشبو لگا لے ٹھیک ہے خوشبو لگا کے اس کے پاس جائے جتنا بھی وہ ناراض ہوگا فرن مان جائے گا یہ دو اس کے آگے تیسرا میاں بیوی بنا آگیا چوتھا اگر آپ کے فیملی میں سے کوئی ایسا پریشان ہے یا کوئی آپ سے ناراض ہے یا آپ اس سے بات کرنا چاہتا ہے اگر وہ آپ سے بات نہیں کرتا یا کوئی مسئلے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے اس کے لئے بھی یہ درور استعمال کرنا ہے اللہ مصالی مقرم مقتر ٹھیک ہے یہاں سے لے کے وہ آلہی و سلم تک آپ پر ہوگا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ پر جو روحوں کو موتر کرنے والے ہیں ٹھیک ہے کہ ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ انسان کے اندر تک خوش بھلانے والے ہیں ٹھیک ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی آل یعنی اہل بیعت ٹھیک ہے اہل بیعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ایسی رحمت کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ اس کے ذریعے ہمیں موتر کر دیں اور برکت اور سلام نازل کو یہ جب آپ جو خوشبو پڑھائی کرو گے خوشبو کے پر صرف یہ اتنا سے درود ہے چھوٹا سا میں نے اس کا ترجمہ اس سے سنا ہے کہ ستین کے اوپر صرف درود چلائے جائے گا ترجمہ میں نے آپ بتا دیا ہے تو اس کا یہ مقصد ہے اور اس درود پاک کی عظمت ہے اور رحمت ہے کہ ہمارے نبی پاک روحوں پر موتر کرتے تھے تو آپ نے یہ بنا کر رکھیں ہر کوئی اپنے پاس بنا کر رکھیں اگر چھوٹی زکاة ادا کرنے تو اکیس دن کا کریں اگر اسے چھوٹی زکاة ادا کرنے تو پھر سات دن سے گیارہ دن کا کریں تو گیارہ دن بھی بہت موتبر ہوتے ہیں سات دن بھی اچھے ہوتے لیکن دن تک کریں جتنی دروشیف کی پس بھی بتائی اسے نہ ایک بڑھائیں نہ ایک کم کریں کیونکہ عمل عمل ہوتا ہے عمل کی طرح ہی کیا تو ببرکت ہوتا ہے کیونکہ عمل کی حساب ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان میں سے رد و بدل ہم نہیں کر سکتے تو آپ یہ کر کے دیکھے گا انشاءاللہ جیسا